السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرز آج ہم اس شرڈ کی کٹنگ سیکھنے والی ہیں ٹھیک ہے جس میری بہن کو بہت انتظار تھا اس ویڈیو کا آج اس کا انتظار ختم ہوا دیکھ لیں اس شرڈ کا سٹائل آپ چیک کر لیں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اچھا اس میں نہ کچھ بھی چینج نہیں ہے جس طرح سے اوپن شرڈ بناتے ہیں اسی طرح سے یہ دو والے پلے ہیں لیکن اس میں صرف ایک میتھرڈ ہے جو آپ نے ایک سیکنڈ میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور لیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گے کہ اس میں کچھ بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اوپن شرڈ والا صرف ایک پلے کو دوسرے پلے کے اوپر رکھا ہے وہ ہم نے بالکل سیدھا رکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم نے ترچہ کیا تھا تو وہ ایک سائٹ پر چلا گیا ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اندر والا حصہ ہے یہ والا اور یہ جو بیک والا حصہ ہے یہ ہم نے اے لائن کٹنگ کیا ہوا یہ دیکھیں بالکل سیم ایک جیسا ایک جیسا کٹنگ کیا تھا دونوں کو جس طرح آپ کی کمیز کا سائز ہے اپنے فرنٹ اور بیک کا یہ والا جو حصہ ہے یہ دونوں جو انر لگایا ہے اور جو بیک کا حصہ اس کو آپ نے بالکل اپنے سائز کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے پہلے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے فرنٹ کے پیسیز کی کٹنگ کرنی ہے اس ٹرس پر بنا رہی ہوں یہ والا انر ہے اور یہ والا اس کے اوپر کپڑا آئے گا یہ میں نے فرنٹ اور بیک کے دونوں پیسیز کو جس شیب میں بھی جس سائز میں بھی آپ نے کٹنگ کرنا تھا ہم نے کٹنگ کر لیا اب ہم نے اس کے فرنٹ والے پیسیز کی کٹنگ کرنی ہے اس میں آپ دیکھیں یہ ہم نے اسی طرح سے مکمل جتنا آرز ہے سارے کا سارا آرز اسی طرح سے رکھ کے اس کپڑے کو ڈبل کر لیا جس طرح سے ایک اوپن شرڈ بناتے ہیں تو ہم نے کپڑے کو ڈبل کرنا ہی ہوتا ہے اور اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے اسی لیے وہ پھر اوپن شرڈ بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے اس طرح اور اس کو اسی طرح سے جوڑا ہی رہنے دیں گے یوں ٹھیک ہے اگر ڈیزائننگ آپ بھی کچھ اس طرح سے ہے جس طرح سے اس کے فلاورز اوپر کو جا رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ اوپر والی جگہ آپ نے کونسی سائیڈ اوپر رکھنی ہے یہ ہو گیا اب اس میں صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اوپر والی سائیڈ سے میں کپڑا جو ہے جتنا چوڑا نیک ہوتا ہے مکمل چوڑا نیک جتنی بھی چڑائی مکمل نیک کی ہوتی ہے ہاف کی نہیں مکمل جتنا چوڑا آپ نیک پہنتے ہیں اتنا چوڑا ہم نے اس کو یہاں سے لے لینا ہے اور اسی نیک کا جتنا ہاف آ جاتا ہے وہ ہم نے نیچے سے لے لینا ہے اور اس کو یوں ٹیڑا کر دینا ہے یوں بس اس کے اوپر پریس کریں ہاں جی اس کے بعد اس کو ہم نے اوپن کر کے ایک پیس کو اس سائیڈ پہ رکھیں گے اور ایک کو ہم اس سائیڈ پہ رکھیں گے یہ جو بڑے والی سائیڈ ہے نا یہ جو زیادہ فولڈنگ والی ہے یہ اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ٹیڑا کیونکہ یہ ٹیڑا ہو گیا ہے اس لیے اس کو ٹیڑا ہی رکھیں گے اور دوسرا اس کے اوپر بلکل یہاں سے کنارہ جوڑ دیں گے اور یوں بس یہ اس کی یہی اس کا طریقہ ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے کچھا کر لینا ہے آپ نے نا وی کی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے یہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وی کی سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے کتنا وی کو رکھنا ہے جتنا آپ نے وی لمبی کرنی ہوگی اتنا اس کپڑے کو آپ نے سائیڈ پہ لیتے آنا ہے جتنی آپ نے وی چھوٹی کرنی ہوگی اب آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے بس جہاں آپ کو اچھا لگے نا کہ یہ آپ نے اتنا کمرتا جتنا بھی بچے کا سائزہ ظاہری بات ہے وی جو ہے وہ کمرتہ کی اچھی لگے گی اس کے نیچے تو اچھی نہیں لگے گی تو یہ میں بھی بالکل اسی طرح سے کمرتہ کس کو رکھوں گی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر جب کٹنگ ہو جائے گی تو یہ کمرتہ کا آ جائے گا باقی یہ ہماری وی بن جائے گی اس کو میں سوید آگے سے کچھا کر لیتی ہوں ہمارا کپڑا جو ہے نا وہ کھلا تو عرض میں پورا ہی تھا لیکن میں نے آپ کو شاید یہ بتانا بھول گئی ہوں کہ آپ نے تین اچھ لیندھ میں زیادہ رکھنا ہے جب آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کپڑے کی جب آپ نے کپڑا اتارنا ہے تو اس کو آپ نے تین اچھ زیادہ ایکسٹرہ لیندھ میں رکھنا ہے کھلا تو کیونکہ ہمارے پاس ویسے ہی اوور سائز میں ہے بھی ابھی ہم نے اس کی کٹنگ ہی نہیں کی ہے تو کھلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیندھ میں آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس کو یہاں سے ہمیں سوئی سے اس کو سارا کچھا کر لیتی ہوں کچھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ کا کپڑا ہے یہ اس سائیڈ کا کپڑا ہے ان دونوں سائیڈ کے کپڑوں کو آپ نے یوں آپس میں ملا کے اس کا یہاں آپ نے سینٹر بنا لینا ہے اس طرح سے یہ اٹومیٹکلی ہی سائیڈ پر جائے گا اس طرح یہ دیکھیں کپڑا سارا ہمارا ایکول آ گیا یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کو ہم نے اب پریس کر کے تو پھر اس کی کندوں کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح فرانٹ والا پیس جو کٹنگ کیا ہے وہ اس کے اوپر رکھ لیا ہے صرف نیک والی سائیڈ سے آپ نے اس کو مکمل جوڑنا ہے اس کے بعد اس نے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹرہ جتنا بھی کپڑا بچتا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے کپڑے کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کر لیں ایک دفعہ اچھی طرح سے یوں کندے سے کندہ جوڑ کے اس کو چیک کر لیں اگر تھوڑا بہت کوئی اس طرح سے اُلٹا کر کے دیکھیں یہ جو تھوڑا بہت سا ہلکا پھلکا سا کوئی بھی کٹنگ میں ہے تو وہ کلیر کر لیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر نیک بنائیں اسی پیٹرن کے ساتھ جس پیٹرن کے ساتھ آپ نے نیک کی کٹنگ کی ہوگی اسی کو ادھر رکھ کے سینٹر میں یہ اس کا سینٹر ہے اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری لوبز جو ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے نیک سے نیچے سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے لوبز کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارا نیک میں نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے ڈوری بنا لیں آپ پہلے اس طرح سے کپڑے کی ڈوری بنا لیں ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی لوبز کو کٹ کر لیں ادھر سے اس سلائی کو سٹارٹ کریں کیونکہ کچھا کرتے وقت ہم نے اس سلائی جو ہے وہ کچھا کنارے سے نہیں کیا تھا تھوڑا سا ہٹ کے کیا تھا جتنی بھی لوبز لگانا چاہیں آپ کے اپنی چوائس ہے تھوڑی لگا لیں زیادہ لگا لیں یہاں تک کچھا کیا ہے تو یہاں تک ہی لگائیں گے بس ڈیڑھ ڈیڑھ موسیقی اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد اب نیک بنا لیں گے ہاں جی اس طرح سے آپ کا نیک بھی بن گیا اور آپ کا سٹائل بھی بن گیا بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کی کٹنگ اس کے مطابق کرنی ہے تو اس کو ایک دفعہ اس کے اوپر بچھا لیں بچھا کے یہ جتنا جو ایکسٹرا کپڑا ہے آپ نے اس کی وی کو بس سلیکٹ کر لینا ہے کہ سینٹر میں آجائے وی آپ کی جب سینٹر میں آجائے گی تو باقی کا کپڑا جو سائڈوں سے تھوڑا بہت بچتا ہے نا وہ آپ اس کے مطابق بیک کی یہ جو کٹنگ کی ہوئی نا انر کی اس کے مطابق مطاب اب اس کو کٹنگ کر کے اس کے اوپر رکھے یوں نیک بنا لیں اب اس کا اور کوئی کام نہیں ہے آپ نے اس کا بیک نیک بنانا ہے اس کی سلیو کو جوڑنا ہے اور بس جو بھی آپ نے ڈیزائننگ لگانی ہے یہاں پہلے یہاں لگا لیں اس کے بعد اس کی سائٹ کو جوڑیں لیس لگانی ہے لیس لگا لیں اسی طرح سے سٹریپس لگانی ہے وہ لگا لیں تو یہ آپ کا بات کا کام ہے تو اس کا جو میتھڈ تھا وہ آج آپ کو بتا دیا ہے ڈیزائننگ آپ اپنی مرضی سے گیرے پہ کر سکتی ہیں اور جب یہ � اس کی جو لنک ہے نا وہ جو بھی اس کی پیکس ہیں وہ انسٹراب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ وہاں دیکھ سکتی ہیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ